بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ خرید سے ہوگے اور اس سے پہلے والے جتنے میں ہم نے لیکچر پڑے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوں گے اور ان کا ورک آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو دیئر سٹوڈنٹ آج ہم چلتے ہیں ہمارا نیو ٹاپک جو ہے اس کا نام ہے ویکٹر ایڈیشن بائی ریکٹانگولار کمپوننٹ ویکٹر ایڈیشن بائی ریکٹانگولار کمپوننٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ویکٹر کو ہم ایڈ کریں گے ریکٹانگولار کمپوننٹ سسٹم کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریکٹانگولار کمپوننٹ سسٹم ہے جو اوریجن O ہے یہ ہمارے پاس X ایکسیز ہے اور یہ سائیڈ ہمارے پاس Y ایکسیز ہے ہمارے پاس چوٹل دو ویکٹر ہیں ویکٹر A اور ویکٹر B ویکٹر اے اور ویکٹر بی کو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کا ہمارے پاس طریقہ کیا ہے کہ ویکٹر اے کو اگر ہم بی ویکٹر کو اے کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہم پیچھے طریقہ ایڈیشن آف ویکٹر پڑ چکے ہیں بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول اب ہیڈ ٹو ٹیل رول اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو میں ویکٹر بی کو ویکٹر بی کو اس جگہ سے اٹھاتا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ لائے کے فٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ویکٹر بی آگیا کلیر ہو گیا سٹوڈانٹ اب میرے پاس دو ویکٹر بن گئے ایک ویکٹر اے اس کے ہیڈ کے ساتھ ویکٹر بی کی ٹیل کو کون سائیڈ کیا تو یہ میرے پاس ویکٹر اے اور ویکٹر بی دو ویکٹر آگیا اب جب دو ویکٹر کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد ہم ان ویکٹرز کو ایک رزلٹ نکالتے ہیں for example جب ہم کچھ mathematical terms میں سے کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں one اور two کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک رزلٹ آتا ہے three اسی طرح جب ہم دو ویکٹر کو ایڈ کریں گے تو ان کا بھی ایک ہمارے پاس رزلٹ آیا گا اس رزلٹ کو ہم رزلٹنٹ ویکٹر کا نام دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس رزلٹ ویکٹر جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کرتے ہیں ہم first ویکٹر کی ٹیل کو last ویکٹر کے head کے ساتھ coincide کر دیتے ہیں اب میں نے first ویکٹر کی ٹیل کو last ویکٹر بولا ہے میں نے second ویکٹر نہیں بولا last ویکٹر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ویکٹر دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں any numbers تک ویکٹر کو ہم add کر سکتے ہیں تو جب میں نے a اور b ویکٹر کو add کیا add کرنے کے بعد اس کا رزلٹ میرے پاس آ رہایا تو رزلٹ جو آ رہایا گا وہ کس کے برابر ہوگا دو ویکٹر کے sum کے ویکٹر a کا اور ویکٹر b کا sum تو اسے میں لکھوں گا a پلس b اور اوپر ویکٹر کی sign آ جائے گا clear ہو گیا بیٹا تو اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو ویکٹر تھے ویکٹر a اور ویکٹر b اب ان دو ویکٹرز کو ہم نے add کر دیا جب ہم نے ان کو add کیا تو add کرنے کے بعد ہمیں ایک تیسرا ویکٹر ملا جسے ہم ویکٹر r کا نام دیتے ہیں جسے ہم ویکٹر r کا نام دیتے ہیں تو میں اگر ویکٹر r کو یہاں پر ڈرا کروں تو میرے پاس یہ اس طرح آ جائے گا for example یہ میرے پاس صرف ویکٹر r ہے یہ y axis ہے یہ x axis ہے اب یہ جو میرے پاس ویکٹر r ہے جو resultant ویکٹر ہے اس ویکٹر کو میں نے یوں ڈرا کر دی اب اس ویکٹر کی جو x axis پر side ہے اسے میں r x کے نام سے بتاروں گا اور جو y axis ہے اسے میں r y کے نام سے کلیر ہوگا سٹوڈنٹ اب ہر ویکٹر کو ہم resolution کریں گے ہر ویکٹر کی جیسے میں نے ویکٹر r کی resolution کی ہے اس کے دو حصے بن گیا ایک r x آ گیا اور ایک r y آ گیا اسی طرح میں اس ویکٹر کی بھی resolution کروں گا اگر میں ویکٹر ایک ہی resolution کرتا ہوں تو resolve کرتا ہوں تو میرے پاس یہ point آ جائے گا o سے اسے میں m کا نام دے دیتا ہوں o سے m تک کا جو فاصلہ ہے وہ میرے پاس ویکٹر a کا ہے اور اس کو ہم نام دے دیں گے a x اب اس ویکٹر کو میں perpendicular draw کرتا ہوں تو m سے n تک کا جو فاصلہ آئے گا فاصلہ میرے پاس وہ کیا کہلائے گا b x کیا کہلائے گا b x کیونکہ یہ ویکٹر b کا x component ہے یہ ویکٹر a کا x component ہے اب ویکٹر a کا x component میرے پاس a x آ گیا اور b کا x component میرے پاس b x آ گیا اب total جو فاصلہ تھا میرے پاس o سے m تک کا وہ a x کے برابر ہے اور m سے n تک کا فاصلہ میرے پاس b x کے برابر ہے تو اگر ان دونوں path کو میں add کر دیتا ہوں a o سے m تک کا فاصلہ a x اور m سے n تک کا فاصلہ b x تو یہ a x plus b x یہ برابر آ جائے گا r x تو یہ میرے پاس یہ فاصلہ آ گیا اس ویکٹر کی resolution اگر ہم نے اسے resolve کیا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس یہ r x آ جائے گا اب یہ total میرے پاس جو value آ گیا ہے یہ total x axis کے جتنے بھی میرے پاس ویکٹر ہیں total میرے پاس یہاں پہ تین ویکٹر ہیں ویکٹر a ویکٹر b اور ویکٹر resultant r ویکٹر اب ان تین ویکٹرز یہ جو میرے پاس تین ویکٹرز آئے ہیں ان تین ویکٹرز کے x component a x plus b x is equal to r x آئے گا clear ہو گیا تو یہ line جو ہے یہ میرے پاس کس چیز کو represent کر رہی ہے r x کو اب میں اس کو raise کر دیتا ہوں تاکہ clear ہو جائے کہ یہ line میرے پاس کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے r x اسی طرح جب میں y axis کی بات کرتا ہوں تو میں اس کو y a ویکٹر کو رہا کرتا ہوں تو یہ میرے پاس s آ جائے گا point اور یہ میرے پاس point p آ جائے گا اب n سے s تک کا فاصلہ کس ویکٹر کا ہے جی بلکل ویکٹر a کا تو یہ میرے پاس a y آ جائے گا اور یہ میرے پاس s سے p تک کا فاصلہ کس کے برابر آ جائے گا b x کس کے برابر آ جائے گا sorry b y کیونکہ یہ y axis کا فاصلہ ہے تو b y ہے اب میرے پاس ویکٹر a کا y component بھی آ گیا ویکٹر b کا b y component آ گیا پہلے نیچے میرے پاس ویکٹر a کا x component تھا اب y axis پر میرے پاس ویکٹر a کا y component ہے x axis پر میرے پاس b کا y component ہے اب یہ total line جو ہے n سے p تک کا فاصلہ یہ کن دو ویکٹر کو ایڈ کرنے سے مل رہا ہے a y plus b y تو یہ کس کے برابر آ جائے گا r y کس کے برابر آ جائے گا r y تو یہ ڈیار سٹوڈنٹ سب سے important اس ڈائیاغرام کو سمجھنا ہمارے پاس سب سے زیادہ important ہوتا ہے کہ ہم اس ڈائیاغرام کو کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں اور اس کو ڈرا کرنے کے بعد جو کام ہم نے کیا ہے ہم نے ویکٹرز کو دیکھا ویکٹرز کے components کو نکال x 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 اور y x کو بھی دیکھ لیا اب ہمارے پاس total اس ڈائیاغرام میں تین ویکٹر ہیں پہلا ویکٹر a دوسرا ویکٹر b اور تیسرا ویکٹر resultant ویکٹر a اور b کا sum اب ان تین ویکٹرز کے میں x component بھی find کر لیے ہیں اور y component بھی find کر لیے ہیں تو جب ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر آتا اس کو ہم را کرتے تو x x کو ہم position ویکٹرز کے ساتھ i اور y کو j کے ساتھ represent کرتے ہیں اب ہم چلتے ہی اپنے question کی طرح سب سے پہلے ہم نے کام کیا x component ہم نے کیا ڈرائیو کیا x component تو x component کے لیے ہمیں اس ڈائیگرام کو دیکھنا پڑے گا x component کے لیے ہمیں اس ڈائیگرام کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس جو ویلیو آرہی ہے ویکٹر a کی وہ ہے o سے m plus o سے n total میرے پاس یہ line plus m n clear ہوگے پیٹا اب o سے n تک کی line ہے یہ line کس کو represent کر رہی ہے r x کو o سے m کی line جو ہے یہ کس کو represent کر رہی ہے ax کو اور m سے n کی line کس کو represent کر رہی ہے b x کو تو یہ میں دکھتا ہوں o n کی جگہ پر کیا آ جائے x o m کی جگہ پر کیا آ جائے x اور m n کی جگہ پر کیا آ جائے x تو یہ میرے پاس total component جو x axis کے ہیں وہ آ جاتے ہیں total component جو x axis کے ہیں وہ نکل لیں اسی طرح میں y component find کروں گا تو y component میرے پاس کس کے برابر رہے گا y component تو بیٹا یہ دیکھیں ہمارے پاس اسی طرح ایک line ہے n سے p تک اسی طرح ہے کہ ہمارے پاس line ہے n سے p تک کا کے برابر ہے a y کے اور s p تک کس کے برابر ہے b y کے اور یہ جو فاصلہ ہمارے پاس b y کے آیا ہے اس سارے فاصلے کو ہم آپ اپنا direction میں لکھتے ہیں clear ہو کے پیٹا اب n سے p تک کس کے برابر تھا r y کے n s کس کے برابر تھا a y کے s p کس کے برابر تھا b y clear ہوگا جی اب ہمارے پاس دو component جو تھے x axis کے اور y axis کے دونوں component ہم نے find کر لی گئے اب ایک resultant vector بھی ہمارے پاس تھا جسے ہم نے vector r کے نام سے represent کیا تھا اور اس vector کو اگر ہم position vector میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا لکھیں گے resultant vector of resultant vector کیا لکھیں گے resultant vector تو resultant vector میرے پاس کس کے برابر ہے r کے r vector کو میں دو عصو میں divide کرتا ہوں r x i plus r y j r x i plus r y j clear ہوگیا بیٹا اب میرے پاس r x جو ہے یہ کس کے برابر ہے یہاں سے آپ دیکھیں r x برابر کس کے ہے ax plus by to mh simple value put r is equal to r x is equal to ax plus b x i unit vector اس کے بعد اسے دیکھیں آپ r y kis کے برابر ہے ay plus by y plus by unit vector j ویکٹر r ہے r vector کی magnitude آئے گی rx کا square plus r y کا square اور اس کا square root رہاک ہے بیٹا r is equal to rx کا square plus r y کا square اب اس میں ہم یہی value put کریں گے rx کی value ہمارے پاس کیا تھی r y کی value کیا تھی وہ value اس میں put کریں ہماری magnitude جو ہے وہ بھی نکل آئے گی تو r جو ہے یہ کس کے برابر آ گیا rx برابر تھا ax پلس bx کے اس کا square پلس ry کس کے برابر تھا ay پلس by کے اور اس کا square اور اس کے پر square root یہ ہمارے پاس magnitude کسی بھی ویکٹر کی magnitude آ جائے گی کلیر ہوگے اب اس کی magnitude کے بعد ہم اس کی direction find کریں گے تو direction of vector direction of vector کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کیونکہ direction جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس 10 theta ہوتا ہے 10 theta برابر ہوتا ہے ry over rx clear ہوگیا تو theta کس کے برابر آ جائے گے کسی کی direction اگر find کرنے تو theta برابر آ جائے گا 10 inverse ry over rx اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ry کی value put کریں گے اور rx کی value بھی put ہو جائے گی تو ہمارے پاس 10 inverse rx y کس کے برابر ہے ay y plus b y کے اور rx کس کے برابر ہے ax plus bx تو یہ ہمارے پاس کسی بھی vector کی جب ہم نے direction find کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے y component کو x component کے اوپر divide کرتے ہیں جب ہم y component کو x component کے اوپر divide کریں گے تو اس کے بعد اس کا جو result آئے گا وہ ہمارے پاس direction of the vector آئے گا یہ تو جو ہم نے بیٹا کام کیا تھا سارا یہ سارے کا سارا vector addition by rectangular component یہ دو vector کے ذریعے کیا تھا میں نے vector a اور vector b رکھا تھا vector a اور vector b کو میں نے explain کیا اس کے میں نے پانچ topic جو تھے پانچ مختلف چیزیں ان کی find کی پہلی چیز میں نے x component find کیا کسی بھی vector کا جتنے بھی ہمارے پاس vector تھے اس کا x component find کیا تھا اس کے بعد میں نے y component find کیا پھر میں نے resultant vector کو position vector کے طور پر لکھا resultant vector r position vector اب اسے کہہ سکتے ہیں r کو position vector کے طور پر میں نے لکھا اس کے بعد میں نے magnitude find کی magnitude کے بعد میں نے direction of vector کو find کیا یہ جو میں نے کام کیا بیٹا یا آپ کی بک کے مطابق جو ہمارا کام ہوا ہے یہ صرف دو vectors کا تھا اب اگلا جو میرا question ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم صرف vectors کو add دو vector ہی کر سکتے ہیں یا زیادہ vector بھی کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اگر ہم دو ہی کرتے ہیں تو اس کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا تو بیٹا جب ہم کسی بھی طرح اگر ہم scalar quantity کی میں number کی values کی آپ کے بات کروں counting کی کروں میں آپ کو کہتا ہوں کہ number digit کو add کریں تو اس کے لیے کوئی تعداد نہیں کہ آپ 10 digit add کر سکتے ہیں 20 کر سکتے ہیں 50 کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تعداد نہیں ہے آپ جتنے مرضی add کرتے جا سکتے ہیں اسی طرح جب ہم vector کی addition کی بات کرتے ہیں تو vector کی addition جو ہوتی ہے اس میں بھی کوئی تعداد نہیں ہوتی اس میں آپ unlimited جتنے number آپ چاہیں گے add کر سکتے ہیں تو in case co-planar vector are more than two vector یا co-planar vector a b c in case co-planar vector a vector b vector c and so جب یہ ہمارے پاس دو vector سے زیادہ vector ہوں گے تو تب ہمارا result جو ہے وہ کیا آئے گا تو بیٹا اس کے لیے ہمیں پھر اپنے main topic کی طرف جانا پڑے گا اور اس میں تھوڑی سے میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی function اب ہم کیا کریں گے پہلے ہم نے دو vectors کو add کیا تھا تو دو vector کو add کرنے کے بعد ہم نے x component دو vector کا ہی find کیا تھا اب ہم اس میں اگر add ہم کرتے ہیں تین vector کرتے ہیں تو میرے پاس جو result آئے گا rx جو result میرے پاس rx آئے گا وہ کس کے برابر ہوگا farcoplanar ax bx cx and a sold بلکل وہی کام کیا ہے head to tear rule لگایا ہے لیکن vector دو سے بڑھ گیا ہے تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں یا sold چلتے ہیں اسی طرح اگر میں y component کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس y component کس کے برابر آئے گا ay plus by plus cy and a sold clear ہوگے اب پہلے میرے پاس rx تھا اب میرے پاس rx کے تین component آگیا ہے پھر میرے پاس ry کے دو component تھے اب ry کے زیادہ component آگیا ہے clear ہوگے اسی طرح پہلے میرے پاس rx two dimension میں ہم نے add کر رہے تھے rectangular component تو یہ rx i اور ry j ہی رہے گا لیکن اس میں یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی یہاں پر اس میں جیسی جگہ پر ہم نے rx کے value میں دو component لکھے تھے دو ویکٹرز کو add کیا تھا یہاں پر ہم کتنوں کو add کریں گے تین کو یا more than two تو ہمارے پاس آ جائے گا ax plus by sorry plus bx plus cx and so on اس کے ساتھ i آ گیا plus ay by cy and so on اب ہمارے پاس جو resultant vector ہے position vector ہے وہ کس کے برابر آ جائے گا ax bx cx and so on plus ay by cy and so on اب ہمارے پاس magnitude find کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل same رہے گا magnitude find کرنے کے لئے position vector کے جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے component کا square لیا تھا square لینے کے بعد ہمارے پاس r کی magnitude یہ آئی تھی اب اس میں ہم rx کی جگہ پر value بڑھا دیں گے ax bx cx and so on کا square plus ay plus by plus c y and a so on اور اس کا scale clear لوگے پیٹا اب ہمارے پاس magnitude میں بھی more than two vectors کو جب ہم magnitude لیں گے تو اس کا ہمارے پاس process یہ ہے اب last topic جو ہے ہمارا last point جو ہے اس topic اس میں اگر ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس vector co-praner زیادہ ہے دو سے زیادہ ہے تو پھر ہمارے پاس theta کس کے برابر آئے گا tan inverse ax bx sorry ay by c y and so on divided by ax bx c x and so on clear ہو گیا wait up تو یہ ہمارے پاس تھا more than two vectors کا اب board میں جو question آتا ہے وہ sometimes co-planer کا پوچھ لیتا ہے sometimes صرف وہ یہ پوچھتا ہے find the vector addition by rectangular component of two vector یا اس میں تھوڑی سی amendment کر لے گا اگر وہ co-planer کا پوچھتا ہے تو آپ کو یہ مکمل position دینی پڑے گی otherwise آپ جیس طرح ہم نے پہلے کیا تھا ایسے ہی آپ کا topic جو ہے وہ complete ہو سکتا ہے تو بیٹا اس کو اچھی طرح درہا آپ lecture کو سنیں اس کے بعد دیکھیں اور ایک دفعہ اس کو paper work بھی گھر میں ضرور کریں کیونکہ یہ mathematical portion ہے تو جتنی زیادہ آپ practice کریں گے اتنا question یہ آپ کا اچھی طریقے سے لرن ہو اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس long question ہے اس کو long question کے طور پر کرنا ہے board میں بہت دفعہ یہ long question آیا ہوا ہے فی امان اللہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے lecture میں thank you Allah حافظ